اب روست پورا مرگا ہوتا ہے پورا چرگا ہوتا ہے نا وہ ظالم کی بچی اس کے دو ٹکڑے کر کے پلیٹ پر رکھ کے لے کے آگئی اس نے کہا یہ کیا کیا اس نے کہا کیوں بروست ہے میری ماں نے سکھایا تھا ایسے ہی ہوتا ہے اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوتا بروست سنگل پی اس کو کہتے ہیں اس نے کہا نہیں شام کو ماں کے گھر گئے ماں نے کہا میری بیٹی صحیح کہتی ہے میں نے اپنی ماں سے سیکھا وہ بھی ایسے ہی بناتی تھی اب شام کو اتفاق سے وہ نانی بھی آگئی تو اس داماد نے شکوا کیا کہ نانی آپ کی نوازی نے بڑی زیادتی کی میں نے کہا تھا بروست بنا کے لاؤ تجھے اس کے دو ٹکڑے کر کے لئے وہ کہتی ہے میری ماں نے ایسا کیا ماں کہتی ہے میری ماں نے ایسا کیا آپ نے ایسا کیوں کیا تو نانی نے ہستے کو کہا بیٹا میرے گھر میں پانڈا چھوٹا تھا اس لئے میں ٹکڑے کر کے اس کے پکاتی ہوتی تھی آپ دیکھیں کہ جو نانی سے سیکھا ایسا چلتے چلتے وہ نیچے تک جاتا ہے اگر آپ میں سے جو ٹیچریں بیٹھی ہیں یہ اچھی ماں ہیں تو بھی اور اگر صرف ٹیچریں ہیں تو بھی بیٹا سب سے بنیادی وصف آپ کا بچوں کو لفظ سکھانا نہیں ہے ان کو رشتوں کی قدر سکھا دیجی ان کو رشتوں کے بارے میں رشتوں کو اٹھانے سنبھالنا سکھا دیجیے میری ماں نے مجھے کہا بیٹا جب ہم نہیں رہیں گے میں نے شکایت کی کہ باجی کو جب دیتے ہیں توفہ ہم ہی دیتے ہیں وہ توفہ نہیں دیتی میرے بچے ہم جاتے ہیں ان کے بچوں کے لئے توفہ لے کے جائیں وہ بیمار ہو جائیں پھل لے کے جائیں جب وہ آتی ہیں تو میرے بچوں کے لئے سوٹ وٹ نہیں لے کے آتی ہیں تو میری ماں نے مجھے پاس بٹھائے کہا اختر ابباس جب میں نہیں رہوں گی تو یاد رکھنا اس کا پیکہ تم ہو گئے اور جو پیکہ ہے وہ لیتا نہیں نہیں دیتا ہے اور تم اس کو بھی دوگے اس کی بچیوں کو بھی دوگے میں اپنی ماں کو کیسے بھول جاؤں کس کس جگہ اس نے مجھے پکڑ کے کھڑا نہیں کیا اس نے مجھ سے کہا بیٹا ایک دویوہ کے دفتر میں تھے ہم پھول میں تھے تو ہم پچیس تیس لڑکیاں لاہور سے لے کے احمد پر شرکیاں گئے وہاں ہم نے کانفرنس کی واپسی میں سب نے کہا اپنے گھر لے کے چلیں ہمیں آپ کی ماں سے ملنا ہے اتنا ذکر کرتے ہیں بے جی ہم ان سے ملنا ہے تو ہم بے جی کے پاس پہنچے وہاں وہ بچیاں ساری میرے گھر پہ رہیں وہاں شام کو بیٹھے تو تسلیم نے کہا بے جی سے کہ بے جی آپ نے بھئیہ جی کو اس طرح کا کیسے بنا دیا کہ ہم ساری لڑکیوں کے بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں یہ ہمیں کبھی ان سے ڈر نہیں آتا دیکھیں اللہ نے لڑکیوں کو خاص طرح کی عقل دی ہے جیسے سگنل ہوتے ہیں اگر آپ بیٹھیں کوئی لڑکا یا آدمی یا کوئی بڑا آپ کے پاس سے گزرے یا آئے اگر اس کی آنکھیں اچھی نہیں ہیں سیکنڈ کے سومے حصے میں آپ کو پتہ چلتا ہے اور آپ ایک دم سے اپنا دپٹہ یا چادر سینے پہ کر لیتے ہیں this is the unsaid message you are not a good boy تمہاری وجہ سے میں اندر سے ایک دم سے ادم تحفظ کا شکار ہوئی دیکھیں یہ ایک بہت آسان بیرومیٹر ہے ہم اٹھاتے ہیں اپنا فون اس پر سگنل آتے ہیں بات ہو جاتی ہے آپ کو اللہ سگنل دے دیتا ہے کہ بندہ اچھا ہے یا نہیں اچھا تو میری ماں نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے سے ایک بات کہی تھی کہ بیٹا لڑکیاں صرف خوبصورتی نہیں ہوتی اور لڑکیاں صرف جسم نہیں ہوتی لڑکیاں اس سے زیادہ ہوتی ہیں رب نے ان کو بھی تم جیسا اتنا ہی پیارا اتنا ہی اچھا انسان بنایا ہے تمہارے ساتھ بیٹھیں تمہارے ساتھ اٹھیں تمہارے ساتھ پڑھیں تمہارے ساتھ کام کریں ان کو کبھی لڑکی کے طور پر مطلب لڑکی ایک ہی تمہاری زندگی میں آنی چاہیے جو تمہاری بیوی ہو باقی سب کے ساتھ تم احترام کا ریگارڈ کا اور آنکھوں میں تمہارے باندھ لیتی ہیں میں نے بھی باندھ لیا ایسا نہیں ہوتا کہ ہم فرشتے ہوتے ہیں ہم بھی انسان ہوتے ہیں پر آپ کوشش کر کے اپنی آنکھوں کو بچاتے ہو آپ کوشش کر کے اپنے ہاتھوں کو غلطے سے کتا ہی سے بچاتے ہو